موسیقی رسم اجرہ میں شہر کے موزیزان نے کسرس سے شرکت کی تقریب رسم اجرہ کو کامیاب بنانے کیلئے رئیس خطیب ایڈوکیٹ نصیر الدین فاروخی وہ دیگر نے اہم رول ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم زوال امت جہاد اسباب اور تدارک اس مرکزی رومان کے تحت یہ کتاب الحمدللہ ہم نے تصنیف کی ہے اس میں امت مسلمہ میں مسلقی اور فروئی جو اختلافات ہیں ان اختلافات کے علاوہ زندگی کے اور جو مختلف شعبے ہیں ان میں ماضی میں امت میں کس طرح سے اختلاف برپا ہوا اور ان اختلافات کے اسباب کیا تھے اور اسباب کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادیں کہاں ہمیں ملتی ہے یا ان کو پائے جاتا ہے ان اسباب پہ اس کتاب میں تفصیلی بحث کی گئی ہے مثلاً عام طور پر عام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ فروئی اختلافات میں فقہ کو سب سے زیادہ لوگ معروف سمجھتے ہیں کہ فقہ اختلافات امت میں زیادہ ہے تو فقہ اختلاف کی ضرورت ہے نہیں ہے فی زمانہ ہم دیئے دیکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں بھی اور اہل علم میں بھی فروئی اختلافات کو لے کے افراد و تفرید کا معاملہ ہے تو اس کے بجائے کی اصل اس کی بنیاد کیا ہے اس کو کتاب میں میں نے کوشش کی ہے کہ اہدہ رسالت ہی سے فقہی معاملات میں جو مسائل ہے یا جو اختلاف ہے فروئی معاملات میں ان اختلافات کی بنیاد ہم بیان کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو عامال یا جو سنن ہم کو ملتے ہیں ان سنن کو لے کر صحابہ اکرام کی زمانے میں یعنی اہدہ صحابہ میں کس طرح سے صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھی اور وہی شکلیں ہیں جو بعد میں جب چاروں فقہ مدوین ہیں تب دنیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل میں کتنی ذرا سے اس میں ڈیفرنٹ پائے جاتا ہے کتنی اس میں جہتیں پائی جاتا ہے امت میں اختلاف صرف یہ نہیں ہے کہ فقعی طور پر ہوئے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں احسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان فرمایا ہے لیکن ایک زمانے کے بعد احسان جب زوال کا شکار ہوا تو وہی احسان تبدیل ہو کر تصوف کی شکل میں امت میں ظاہر ہوا اور جب امت احسان سے نیچے آ کر تصوف کے میدان میں آئی تو پھر وہ غیر اسلامی تصوف کے راستے پر چل پڑی جب امت میں غیر اسلامی تصوف در آیا تو اس کے نتیجے میں جو فرقے بنے جو جماعتیں بنی یہ خود امت میں مختلف فرقوں اور جماعتوں کا اور انتشار اور احتراط کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں ایسی ایک بڑی بحث ہے کہ جب خاص طور پر خلافت عباسیہ سے کے زمانے میں جو ہے مسلمانوں نے یونانی علوم میں ترقی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں میں عقائد کی بحث شروع ہوئی جس کو ہم الہیاتی مقاتب فکر کہتے ہیں عقائد کی بحث جب شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں دسیوں نہیں بلکہ ہمارے سلف نے ان کی جو تعداد بیان کی ہے وہ بہتر سے زیادہ ہے جو اعتقادی مباحث کے نتیجے میں امت میں یہ ٹکڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زوال کی مختلف شکلیں ہیں یہ شکلوں میں سیاسی جو زوال مسلمانوں کا وہ خود ایک بہت بڑا چپٹر ہے تاریخ امت کی جن کو ہم نے چار اپواب میں بیان کیا ہے اور پھر پانچیوے باب میں تداروک کے نام پر کی کیونکہ یہ ماضی کا حصہ ہے یہ سب گزر چکا ہے اب مستقبل میں امت کمبیک کیسے ہو سکتی ہے اس کی مراجیت کی راہیں کیا ہو سکتی ہے کون سی سبیل ہے کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے امت اپنے ماضی کا جو وقار ہے اپنا ماضی کا جو اروج ہے اس راستے پر وہ واپس آ سکتی ہے کیونکہ جو ذمہ دار ہے جو اہل حل و عقد ہے علماء اکرام ہے دانشوران ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے آخر کے بعد میں تداروک کے نام سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی یہ کتاب دہلی میں گائیڈنس پبلیکشن سے شائع ہوئی ہے آپ براہ راست گائیڈنس پبلیکشن دہلی سے اس کو مانگا سکتے ہیں صفحات چار سو آٹھ صفحہ ہے اس کی قیمت تین سو پچاس روپے ہے کچھ ڈسکیشن کے ساتھ بھی ملے گی انشاءاللہ تو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریز کریں